اسلام و ناظرین آپ دیکھیں ویس فیکس پاکستان سپر لیگ کا سیزن ایٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے لاہور کلندر کی فضا کے ساتھ لیکن کچھ ٹیموں کے لیے یہ سیزن ڈراؤنہ خواب میں ثابت ہوا اور ان میں سے ایک ٹیم دی کراچی کنگز کی کراچی کنگز پچھلے سیزن کی طرح اس سیزن میں بھی مکمل بے بسی کی تصویر بنی رہی پچھلے سیزن میں کراچی سنپیگ میں جیتنے میں کام ہے ہوا اس سیزن میں کراچی کنگز تین کراچی کنگز کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں نظر آئیں کچھ بھی اینجرڈ ہو گئے اسپیشلی ایک پاکستان ٹیم میں موجود تھا لیکن کراچی کے لیے بہت زیادہ برا سیزن بہت بری پرفارمنس کی کراچی کنگز کی بہت زیادہ بہت زیادہ اب ان کو سرچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ایپرویمنٹ کی ضرورت ہے اب اگر ہم ان کے پلیئرز کو کیٹیگری بائیز آگے دیکھنا شروع کریں کہاں کہاں جا گے کس کس ڈپارٹمنٹ اور کس کس کیٹیگری کے پلیئرز نے بہت زیادہ کراچی کی کراچی کے تابوت میں کیلٹ ہو گئے تو سب سے پہلے پلاتینم کی بات کرتے ہیں پلاتینم میں انہوں نے تین پلیئر پک کیا تھے حیدر علی امران طائر اور ماتھیو ویڈ حیدر علی اور شہر ملک کو ٹریڈ کیا گیا تھا پشاوت ظلمی سے ان پلیئر صاف بابر آزم لیکن حیدر علی نے بہت برا پر فارم کیا بہت ڈسپوائنٹ کیا ہوا 108 رنجسٹ انہوں نے تو اوہ ترنمنٹ بنائے 109 کے سٹائیڈ ریڈ سے پہلے کچھ میں انہوں نے موقع دیا گیا ایک 50 کرنے میں وہ پاکم کام ہے وہ ایتھنک 59 رنز بنائے تھے اس کے علاوہ بلکل وہ فلوپ نظر آئے دن انہیں ڈراؤپ کر دیا گیا پھر انہیں آخری میچ بھی کھلایا گیا دن وہاں بھی وہ فلوپ رہے دیکھیں اگر آپ کا پلیٹینم پلیئر صرف 109 رنز بنائے گا جو آپ کا مین پلیئر ہے آپ کے تھرڈ نمبر تین کی پوزیشن پہ آگے کھیلتا تو اس ٹیم نے کیا حق جیتنا ہے دین اس کے بعد میٹھو ویڈ میٹھو ویڈ نے دیکھیں خود تو پرفارم کیا ہی نہیں اس نے بھاگی سب کو بھی نہیں پرفارم کرنے دیا اس پلیئر کی وجہ سے کراچی گینز کا پہلے پانچھے میچز میں تو کمینیشن ہی نہیں بنا یا کبھی اوگنر آتے تھے کبھی میڈل آرڈر میں آ جاتے تھے کبھی لہور آرڈر میں آ جاتے تھے بیسیکلی جو ان کو تھیوری دیئی تھی کہ وہ یہ فینیشر ہیں جنہوں نے شاہنشاہ بریدی کے شکیں مارے تھے جو ان کو سیلیکٹ کرنا چاہیے میں ہوتا تھا تو تو میٹھو ویڈ کی طرف نہیں چاہتا لیکن انہیں جس طرح انہوں نے کمبینیشن ڈسٹرپ رکھا نا کراچی کا وہ بڑا بیٹ تھا ٹھیک ہے شفلنگ بہت زیادہ نظر آئی کبھی ان کی وجہ سے شہجیل کو نیچے کر دیا گیا شہجیل ہی اپنر ہے انہیں نمبر تین پہ کر دیا گیا اس کے بعد میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر میں میٹھو ویڈ بیر بیسی نہیں چل سکتے جسا کہ پاکستان کی پیچھے ہیں سپینر ہیلپ فل کرتے ہیں سپیشلی کراچی جب آپ کا ہوم راؤنڈ ہو تو وہاں پہ دیکھیں یہ ویڈیوز کو بھی بڑا ملکوزے خاتھے رکھنا چاہیے سیلیکشن کرتے وقت ڈرافٹنگ ٹیبل پہ تو میٹھو ویڈ نے دو سو چوبیس سن بنایا بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ پرفارمس تھی ان کی دین ان کی تیسری پلائٹینم بکتے ہیں امران طاہر امران طاہر چورتالیس سال کی عمر میں انہوں نے سرک کیا امران طاہر کو ساتھ افریکہ سے تعلق رکھتے ہیں پہلے بھی پی ایس ایل گئے چکے ہیں لیکن دیکھیں ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے چورتالیس سال کے ہو چکے ہیں میکچز انہوں نے کھیلے اور تین وکٹے نہیں بہت زیادہ بری پرفارمس نظر آئی اور ان کی وجہ سے تبریش ایم سی پینچ پہ بیٹھے رہے کافی شروع کے پانچ آر میکچز میں ہم کہتے رہے کہ تبریش ایم سی کی طرف جائیں وہ دنیا کا نمبر سکس پیس پولر ہے اور یہ فنگر سپینر کی آپ کو ضرور ہے تھا لیکن کراچی کی مینجمنٹ کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی اور تب پانی سر سے گجر چکا تھا جس ٹیم کے ٹاپ ٹیم پلیئرز اتنا برا پرفارم کریں اس ٹیم نے کیا بھی اسل میں پرفارم کرنا ہے تو اب جب درافٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ رہے تو اپنی یہ جو مین پکس ہیں اسپیشلی پلیٹیم کی پکس یہ کافی زیادہ گوھر و فکر کر کے سیلک کریں آج ہیں تو اس میں بھی اگر ون بائی ون دیکھیں تو جیمز ونس نے اچھا پر فارم کیا کافی ایک انہوں نے بیشنگ سٹارٹس دی ایک ملتان سلطان کا مہچ تھا ملتان سلطان کی اگر تو دونوں میںچز میں ان کی پرفارمس بہت اچھی گئی تھی بیچ میں تیم کو چھوڑ کے چلے گئے اپنی نیشنل ڈیوڈی کے لیے لیکن واپس آئے لیکن پانی سر سے گزر ہی چکا تھا ایسے میں نے سیزن کے دوران بھی کہا تھا کہ اب جا تو رہے لیکن یہ نہ ہوگئے واپس ہی ت 50 60 percent justify کی ہے اس کے بعد جیمز پولر ان کو select کیا گیا تھے کہ honestly speaking میں نے اس سے پہلے ان کا نام نہیں سنا تھا دیکھیں آپ کی جو جتنا competition level پی ایسل میں ہائی ہے اچھے پلے رہے ہیں especially county سے پلے سریکٹ ہوئے ہیں تو وہاں ہی اچھا کر دیں لیکن پاکستان کی پچیز یہاں کا پی ایسل کا سٹینڈرڈ یہاں سامنے کے بیٹسمنٹ کی ٹیکنیکس ان کا بیشنگ پلے سٹائل ہی ایسے اور آنڈر select ہوئے تھے تو بیٹنگ تو ان کی بلکل ہی نظر نہیں ہے جو ہوا تو آپ کو ایسے پلیئر select کریں جن کا کوئی utility player select کریں دیکھیں team 20 cricket میں اب وہ دور چلا گیا جب بہت زیادہ ہے آپ یہ کہیں گے کہ ہم on paper strong team بنائیں گے بڑے 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 players رکھیں گے لیکن جو آپ کے utility players ہیں ان کی طرف فوکس ہونا چاہیئے تھا لیکن یہ selection کراچی kings کے لئے بہت زیادہ بری ثابت ہوئی جیسے ان کی پلیٹنیم کی تینوں کے selection بہت زیادہ بری ثابت ہوئی تھی ویسے ہی یہ selection بھی انہیں بہت زیادہ مہنگی پڑی دین اماد وسیم تھے ان کے پاس diamond category میں ان کے قپتان تھے کراچی کا ایک ہی بندہ جو perform کر رہا تھا وہ اماد وسیم تھے وہ کہیں مواقع پر مردے بہران تو ثابت ہوئے لیکن مردے میدان نہ ثابت ہو سکے 400 سے زیادہ run انہیں score کیا جس نمبر میں وہ بیٹنگ کرتے ہیں آگے وہاں میں 400 run score کرنا کہا کی قابلہ ستائش ہے best all longer of the tournament کا انہیں award دیا گیا اور اس award کے ساتھ انہیں اب یہ بھی reward ملا گیا وہ پاکستان ڈی میں تقریباً دو سال بعد comeback کر رہے ہیں افغانستان کی اگنس سیریز ہوگی وہاں انہیں سیلیکٹ لیا گیا سینئر پرو ہیں افغانستان کی اگنس تو ایسے ہی بہت اچھا perform کرتے ہیں اسپیشلی جو 2019 کا فائنل م مچھ تاہل میں وہاں ان کے انہیں کھیلی تھی 50 runs کی وہ بڑی کابلے ستائش تھی لیکن کپتانی میں ان کے کافی برائیاں نظر آئیں اس کو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آج کرنے کی ضرورت ہے گول کے ڈگری میں بات کرتے ہیں اس میں بھی کراچی کی جو تین سیلیکشن تھی ایک شوئے ملک تھے انڈرو ٹائے تھے اندین اس کے بعد محمد آمیر تھی شوئے ملک کو trade کیا گیا تھا پشاور ظلمی سے دیکھیں دو پلیئر سے ایک پلیئر کے بدلے لیے گئے تھے لیکن دونوں نے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ جیا تو پاکستان ٹرکٹ کی تاریخ کے سب سے سینئر پلیئر ہیں نائنٹی نائن میں انہوں نے ویسٹن ڈیز کے اگنس شارجہ کے میدان پر ڈیبیو کیا تھا اندھن اب چوبیس پچھے سال ہو چکے ان کا ناتہ پاکستان ٹرکٹ سے جویا گیا سب سے سینئر پرو تھے بہت بہت زیادہ ان سے امیدیں تھی کہ وہ بہت اچھا پر فارم کریں گے لیکن انہوں نے شائقین کو بلکل مایوس کیا اور کراچی کے تو بلکل ہی ان کے رنگ پسٹن بٹھا گے رکھتی ہے نا بہت زیادہ وہ آؤٹ آف دو فارم نظر آئے کچھ اننگز اگر انہوں نے کھیلی بھی تو ویری لاسٹ پہ آگے وہ آؤٹ ہو گے اندھن وہ ٹیم میچ کھار گئی بہت اچھی پارنشپ لگائی تھی بہت ڈائر ٹائم بلکل وہ آکھر میں آگے بہت بہت نے ان کو آؤٹ کیا اور وہ اپنی ویڈیت ہو کر کے چلے گے لیکن بولنگ میں ایک میچ میں اگر دیکھا جائے تو ان کی کارکردگی کچھ قابلے سے تائش رہی اسپیشلی جو ملتان کے گینز کراچی جیتا تھا وہاں انہوں نے تین وٹکے لی تھی لیکن ان کی پرائم جوب بولنگ نہیں ہے جس میں وہ بلکل نظر آئے تو کراچی کنگز کو دیکھیں سوچنا پڑے گا اپنے سینئر پروز کے بارے میں ان کے بارے میں آمیر نے کہا تھا جی کہ بابر کو دیکھیں شوہب بھائی کے لیے اگر بابل جی اتن مندیں دینے پہ جانتا ہے بہت زیادہ بری پر فارمس بہت زیادہ بری پر فارمس بہت زیادہ بری پر فارمس محمد آمیر ابھی ان کا ذکر ہوا ہی ہے محمد آمیر کی پر فارمس باتل میں تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پر فارم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے شروع کے میچز میں بھی وہ آؤٹ اپ ڈے ٹیچ نظر آئے کٹ شوٹ انہیں پڑی لیکن پھر وہ انجر ہو گئے گروین انجری ہو گئی تھی انہیں ڈروپ رہے لیکن بھی جب واپس آئے ایک میچ میں انہوں نے پشاور کے اگرے گئے کافی اچھا اسپائری سپیل کیا تھا سٹار میں کافی انسویں ملا تھا انہیں اس میں آئے گا ہے ہار اس کو آؤٹ کیا تھا اس کے بعد انہیں بابر آزم کی بھی بکل دی تھی بابر آزم بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ اگریشن بھی نظر آیا لیکن دیکھیں اگریشن ضروری ہے لیکن بہت بولر اگریشن نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا بٹ ان کا اگریشن بہت نظر آ رہا تھا کچھ مقصود پلیئرز کے اگنس تو بعد میں انہیں کٹ بھی بہت زیادہ خیال پڑی ہے لیکن یہ کراچی کے لئے بہت زیادہ نقصان دیتا گیا ان کا مین ٹلیئر لیکن پلیٹینیم کی کیپ پکس نہیں چل رہی آپ کے گول کا جو میڈر آرڈر کا پلیر ہے وہ نہیں چل رہا دن آپ کا جو مین فاس بولر ہے وہ پر فارم نہیں کر رہا تو اب کیسے جیتیں گے انڈیو ٹائے کو سیلیکٹ کیا گیا انڈیو ٹائے ایک میڈیو بیس بولر نے اسٹلیل سے ان اس کے بعد بہت زیادہ کیلتے ہیں لیکن کیا انڈیو ٹائے کی سیلیکشن جسٹیفائی کرتی تھی انڈیو ٹائے کو سیلیکٹ تو کیا گیا لیکن کیا انڈیو ٹائے آج اپنی اس پل پیک پہ ہیں جدر آج سے دو چار سال پہلے تھے یہ کوسٹن بہت زیادہ آلامی ہے کیا اس کا جواب کراچی کی منیجمنٹ کے پاس ہے سوال بنتا ہے مہارا جی کیا اس پر اپنا نیریٹی دیکھیں انڈیو ٹائے اپنے سیلیکٹ تو کر لیا لیکن انڈیو ٹائے کی پر فورمس کیا ہے بلکل زیرو نظر آئے بات ہوا کوئی ان کی بیٹنگ کی نہیں چلی کوئی ان کی بالنگ نہیں چلی وہ دور چلا گیا تو اب میں سب سے مہنگے بکے تھے اچھے بکے ہیں لیکن جب آپ جب پر فورم نہیں کریں گے آپ کی ٹیم لیکڈ ڈاؤن کہہ رہی ہے تو پھر فانس ہیں کرٹیسزم تو کریں گے ہی شرجیل خان محمد اکلاہ کامیر یامین اس کے بعد طیب تاہر میر حمزہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شرجیل خان پر شرجیل خان دیکھیں کراچی کے لئے بڑے ایکسپلوزی پیٹس میں نے جب شرجیل خان میں بین لگیا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلی جو ٹیم سیلیکٹ کرنے والی تھی شرجیل خان کو وہ کراچی کینگز تھی بہت اچھا فارم بھی کرتے رہے پچھلے سیزن میں لگے نہیں سیزن میں بلکل آؤٹ اوٹ اٹیچ رہے کچھ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے کچھ ٹیم مینجمنٹ والوں نے کیے کیونکہ ایک بندے کا جو نمبر ہے شرجیل خان دیکھیں جب پاکستان ٹیمیں سیلیکٹ ہوئے تھے تب بابر نے اسپیشلی اپنا نمبر چھوڑ کے شرجیل کو اپنر کریا تھا کیونکہ شرجیل خان ایسے اپنر مٹیریل ہیں وہاں اپنے ماتھیو ایڈ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے بولا نا کہ ماتھیو ایڈ خود تو پرفارم کیا نہیں اس نے پوری ٹیم کا کمبینیشن ہالا آگے رگا شرجیل خان کا نمبر نیچے کر دیا گیا وہاں وہ پرفارم نہیں کر پائے پھر انہیں ڈروپ کر دیا گیا پھر انہیں واپس لائے گیا بہت زیادہ انکرسنٹینٹی نظر آئی کراچی کے کمبینیشن میں بہت زیادہ ان آؤٹ پولیسی پہ لے ان کو بہت زیادہ کاؤس کہتی ہے شرجیل خان کا بھی نا پرفارم کرنا کراچی کی ہارنے کی بڑی بڑی ریزن میں سے ایک تھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو محمد اخلاق اچھے بلیئر تھے چانسز زیادہ نہیں دیا ایک ہی میچ کے لیے پچاس سکور کیا جسے انہوں نے بیٹنگ کی تھی زیادہ چانسز دیتے تو ہمیں بھی زیادہ پرفارم کر جاتے ہیں امیر یامین بیل ان گوڈ پرفارمس سے ہی بیٹنگ بولنگ دونوں ڈپارٹمنٹ میں تھے اچھے نظر آئے بولنگ بھی کر کہیں کہ کروشل محقوب اچھی کی انہوں نے بیٹنگ میں بھی وہ بہت زیادہ اچھا نہیں نظر آئے کہیں کہ بہت ہی اسٹر آوڈی تھے ہی کہیں میڈی آکر کیا پرفارمس سے ہی ان کی دین اس کے بعد تیب تاہیر تاہیر جب اپنا ڈیبیو گیا ملتان گئے گئے سوانو نے 66 من میں آئے وہ اپنی ٹیم کو جتوایا بھی ہے اگلے میچ میں بھی ان کی پرفارمس اچھی ہے ہی پیچز میں وہ بہت اچھا پرفارم کرتے رہے اب انہیں افغانستان میں بھی سلک کیا گیا تو یہ سلیکشن کسی ہے تک جسٹی فائیبل تھی سنٹر میں جاؤ کے لئے بہت زیادہ کھیل کے آ رہے تھے ہیں میر حمزہ شروع میں انجد ہو گیا میر حمزہ شاید اگر کراچی کے لئے کھیلتے رہتے تو شاید کراچی کا ریزلٹ کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا بہت اچھے بولن ہے اسپیشلی کراچی کے گراؤنڈ میں تو ان کی پرفارمس بیسی بہت زیادہ اچھی ہے اگر وہ ہوں گراؤنڈ ہے بہت زیادہ یہاں برکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ وہ سندھ کے لئے کھیلتے ہیں تو انہیں کنڈیشن کا بہت زیادہ علم ہے لیکن وہ شروع میں انجد ہو گیا ایک دو میچز میں جو کہ کراچی کنگز کو بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوا سیلور کیٹیگری میں کراچی کی پرفارمس ملی جلی رہی تھی کہ سیلور کے پلیئرز نے نہ کہیں اچھا پرفارم کیا نہ بڑا پرفارم کیا بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کراچی کی ٹیم کو میں تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کراچی کنگز نے بہت زیادہ ظلم کیا سب سے پہلے دور فان کا نیازی کی بات کرتے ہیں انہیں کھلایا گیا تو سیزن بینٹنگ میں اچھے پلیئر نظر آ سکتے تھے ایک میچ میں انہوں نے اچھا کھیلا ہے مادمسین کے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹر آڈینئرن نظر نہیں ہے لیکن فیلڈنگ ان کی بہت زیادہ اچھی رہی کیچز اچھی کی ہے میں بھی فیوچر میں زیادہ موقع ملے تو ابھی زیادہ پولیش ہو سکتے ہیں پر جو ظلم کیا گیا کہ کراچی کی طرف سے وہ کاسم اکرم کے ساتھ تھا کاسم اکرم آئے تھے ان پاکستان میں اگر کس سب سے بہترین امرجنگ پلیئر ہے تو وہ کاسم اکرم ہے جتنی وہ اچھی بالنگ کرتے ہیں جتنی وہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھائی کہ پہلے میچ میں نے کھلایا گیا وہ جلدی آؤٹ ہو گئے بولنگ تو آپ نے اسے کرا ہی نہیں ایک بیٹنگ بیٹنگ جس میں آپ کا ٹاپ اٹھا سرا فیل ہو گیا تھا اس پر فرمس پر اس بچے کو بھائی بٹھا دیا گیا اگر یہ ایک دو میچ میں کھلایا گیا یہ جسٹی فائی بل نہیں تھا ایک یوٹی لیلی پلیر کو اس طرح بھائی بٹھائے رکھنا ہے کراچی میں سمجھتو یہ بہت بڑا فرمڈے کیا سب سے زیادہ اگر نائن صافی نظر آئی ہے اس سیزن میں کراچی کی طرف سے نو ٹھیک ہے کہ شیب بھائی کھے رہے ہوں شیب بھائی کی نئی پر فارمس تو شیب بھائی کو کونسا امرجنگ سے آپ نے ریپلیس کرنا تھا امرجنگ میں آپ ارفان کا نیازی کو بٹھا دیتے چار پر آئی مچز وہ کے لیے کاسم اکرم کو اس پر دیتے سینٹر بنجاب کے لیے بہت اچھا وہ پر فارم کرتے ہوئے آ رہے تھے ایک سینچری بھی بنایی تھی انہوں نے وہ بڑے پاکستان cup میں لیکن لیکن کراچی کی مجھے انہی تھیوری سمجھا ہے جو سپلیمنٹری ڈراف تھا ہے ریپلیسمنٹ جو آئی تھی وہ بینٹ کٹنگ تھے انہوں تبریش شمسی بینٹ کٹنگ میں اچھی بیٹنگ ہی ہے مہموت نے مقاب کو بیتر آچی کو جتوانے میں بہت اچھا گردار ادا گیا تبریش شمسی پانچ مچز میں بڑھائے رکھا بڑا شور مچایا میڈیا نے کہ تبریش شمسی کو کلائیں کافی یوٹیلیٹی پلیئر ہو سکتا انتہائم جب انہیں کھلایا گیا تو انہوں نے ٹیم کو چھتوایا بھی پہلی میچ میں تو بہت ہی بات ہے جب آپ یوٹیلیٹی پلیئر کی طرف جائیں گے تو وہ بہت زیادہ یوٹیلائیزابل بھی ہوں ہم نے ہر پلیئر کا تو کر لیا انیلیسز لیکن اب کراچی کی ٹیم کے لیے اوورویو کیا ہے ہمارا کہ ہم نے کہاں کہاں کراچی کی ٹیم میں بہت زیادہ گلتیاں کی دیکھیں درافٹنگ ٹیبل پہ بہت زیادہ مسائل نظر ہے اب دیکھیں آدھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے درافٹنگ ٹیبل بیٹھی ہے جب آپ اپنی اچھی ٹیم سیلیکٹ کریں گے اپنا اچھا کور بیلڈ کریں گے تو یہ آپ کی ٹیم بہتر ہوگی دیکھیں کراچی والے پہلے اپنا پلیئر پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں پھر اس کو ریلیس کر رہے ہیں دوسری ٹیم میں یہ کیا بکواسی تیوری ہے عباس آفریدی یہاں آیا یہاں میں کالیش ہوا وہ آج ملتان سلطان کو لیے ٹاو بی کی ٹیکر بن گیا اسامہ مہمین پہلے کراچی سٹار سے وہ کراچی کینگز کے ساتھ ہیں لیکن کراچی والوں نے پہلے اسے کھلایا نہیں پھر اسے ریٹین کیا اور پھر اسے پورو سیزن باہر بٹھائے رکھا لیکن اب وہ کراچی سے ریلیس ہوئے ملتان سلطان کی لیے دیکھیں ٹاو بی کے ٹیکر بنے میں پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئے اسی طرح قاسم اکرم کے ساتھ کام کیا گیا اب وہ ہی لیکن اگلے اگلے سال پہ وہ بچہ ریلیس ہوتا ہے تو وہ جا کے بھی دوسری ٹیم کی طرف سے پوفارن کرے گا پھر انہیں پتہ لگے گا یہ ہی ان کے جو فارنل لارز میں بھی دیکھ لیں مارٹن گپٹل نے جسا ان کے اگلیس پوفارن کیا دیکھیں اپنے پلیئرز کو اپنے پروڈکس جسا وہ ریلیس کر دیتے ہیں بابر کو دیکھ لیں بابر کا تو چلے ایک اکسپشنل کیا اس نے جانا ہی جانا تھا بہت زیادہ مینجمنٹ سے بھی ایسیو چاہ رہے تھے تو انہوں نے جانا ہی جانا تھا لیکن درافٹنگ ڈیبل میں اپنی پولیسی کھیک کرنے کی ضرورت ہے دین ٹیم سیلیکشن دیکھیں آپ یوٹیلیٹی پلیئرز کو کھلائیں آپ کاسم اکرم دیسے پلیئرز کو باہر بٹھا رہے ہیں اور کمبینیشن آپ کا انیس سیٹ ہو پا رہا کچھ ایسے پلیئرز آپ ٹیم میں لے رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا پورا کمبینیشن ڈیسٹرپ ہوا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے دین اگر دیکھیں ہم تو جو کیپٹین کی پرفارمنس ذاتی تو بہت اچھی رہی تو بہت اچھی رہی لیکن کیپٹین سی میں دیکھیں آپ تین دو سیزن سے ہار دیا تو کیپٹین پہ تو گریٹیسزم ہوگا فیانس کا یہ کام ہے کہتا ہے نا فیانس کا تو کام ہے ریٹیسز کرنا تو ہم دیکھیں تنکیز بڑا اصلاحی کیا رہا ہے کہ دیکھیں اگر کئی میچز میں ایسا ہوگا کراچی دیکھیں وہ رہو مارجن سے آ رہا ہے دو رن تین رن چھے رن اس کو آوے دلائن جایا جا سکتا تھا لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں جیسے اب دیکھیں کوئٹا کے اگنس ایک میچ تھا وہاں اکیس پہ چار آؤٹ ہو گئے تھے وہاں تقریباً ایک سوسی بن گیا کیا یہ بننا چاہیے تھا جہاں مارٹن گپٹل نے سنشی ماری تھی دین اس کے بعد بشاور کے اگنس تین بے تین وقتیں گر چکی تھی جہاں امر نے جلدی آؤٹ کیے تھے بابر کو بھی آپ نے آؤٹ کر لیا تھا دین وہاں بے آپ نے وان نائنٹی سیون کرا دیئے تو یہ کس کی غلطیا ہے آپ کے فیلڈ پلیسز میس ہو رہی تھی دین آپ کی باولنگ چوائسز نہیں پروپر آ رہی تھی پڑے گی مینجمنٹ کی جو پولیسیاں دیکھیں میں کس چیز کا شاید اتنا قائل نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے شخصیات بدلنے سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن شخصیات بدلنے سے زیادہ میرا مقصد ہے کہنے کا یہ منٹیلٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کی تینکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پولیسی امپلیمنٹیشن کی چینج کرنے کی ضرورت ہے انٹینٹ اپنے چینج کرنے کی ضرورت ہے اگلے سال پھر اپنے آپ سے پہلے باہر ہو جائیں گے پھر اس کو گالی دینی ہے اس کو گالی دینی ہے ایسے سسٹم چلے گا انشاءاللہ بہت جاتا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب 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 اللہ علانے کے بعد دعاوں میں آدھ رکھے گا پاکستان دندہ آباد کشمیق بات